ضرور ویوستہ کا دعویٰ ہوتا ہے لیکن دعویٰ کی حقیقت کچھ اور کئی بار نظر آتی ہے جو ہم نے ریپورٹس میں دیکھی لوگ ابھی بھی مجبور ہیں باتروم کے بغل میں سفر کرنے کو کسی طرح سفر کرنے کو اور یہ دراصل ہر سال ہوتا رہا ہے ریلوے ویوستہ کا دعویٰ کرتا ہے اور یاتری یہ سوچ کر چلتے ہیں کہ کوئی ویوستہوں کے لیے بنی نہیں ہے ضرور اپیل ہم کرتے ہیں کہ جب بھی سفر کریں سمحل کر کریں ہر بڑی نہ کریں تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو سرکشت سفر ہوئی ہم امید کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم پانچ سو ورشوں بعد اس بار ایوڈھیا پربو رام سنگ دیوالی منا وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں صدیوں کی پرتکشا کے بعد ہمارے رام آ گیا ہے پانچ سو ورشوں کے دھائری اور تیاغ تپسیا کے بعد ہمارے رام آ گیا ہے پربو شری رام کے اپنے بھووے مندر میں ویراجبان ہونے کے بعد ایوڈھیا نگری اور پورا دیش بھووے دیپوٹسو کے ساتھ دیوالی مناے گا لوگ کہہ رہے ہیں کہ پروکیول دیپوں کا تیوہار نہیں بلکہ آرستہ اور وجہ کا پتیق بن گیا ہے پوری ایوڈھیا بھووے دیوے دکھ رہی ہے جگمگ ہے رام دربار بھی سج جکا ہے ایوڈھیا سے سہی ہوگی اب شیخ سنگھ کی یہ ریپورٹ دیکھیں رام نگری آیوڈھیا میں بھگوان شری رام کی پران پرتشتہ کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب دیوالی آیوڈھیا واسی واقعی منائیں گے جب ان کے پربو شری رام کا مندر اور پربو شری رام کی بھی پرتشتہ ہو گئی ہے اور اب یہاں پر خاص طور پر بزرگ شردھالو یا پھر جو لوگ بھی یہاں آتے ہیں بڑی تعداد میں پریٹک آتے ہیں دیش کے کونے کونے سے یا ویدیشی پریٹک ان کے لیے یہاں پر یہ آستہ رتھ سروش شروع کی گئی ہے اس رتھ کے ذریعے ای رکشہ ہے ایک ای رکشہ کا الابریٹیڈ موڈل ہے جس پہ دیکھیں کتنے لوگ بیٹ جاتے ہیں یہ لالی تعداد و ڈرائیور ہیں اس کے کتنے لوگ بیٹ جاتے ہیں گیارہ آدمی بیٹھتے ہیں ہمیں چھوڑ گئے آپ کو چھوڑ کے گیارہ لوگ بیٹھتے ہیں تو لالی جی آپ کے لیے سارے روٹس اوپن ہیں ہمیں کھالی دو کلومیٹر کا آدھے سے دو کلومیٹر مطلب لے جاتا ہے ایسے ایسے بڑی دور تک لوگوں کو پیدا لانا پڑتا تھا پہلے ٹریفک کی وجہ سے آپ یہ آستہ رتھ کے وجہ سے 20 روپے میں آپ مندر پہنچ جا رہے ہیں آپ سے 20 سے 21 کوئی نہیں لے گا 20 روپے فکس کیا ٹکٹ بنا دیئے گئے ٹکٹ بنا دیئے گئے یہ ایک نئی پہل ہے یہ آستہ رتھ کے ٹکٹ ہے سامنے دیکھے ایک اور آستہ رتھ جا رہا ہے لوگ کس طرح بیٹھ کر اپنا رستہ پورا تیہ کر لیتے ہیں کیونکہ بڑا لمبا 3.5 کلومیٹر کا یہ سٹریچ ہے جو پیدل آپ کو تیہ کرنا ہوگا چاروں طرف میں راج اندر سیڈ سے کہوں گا دکھائیں کی کیسے بغل اغل دکانے بھی کتنی سجی ہوئی ہیں یہ بتاؤ لالت کی پہلی دیوالی ہے بھگوان شریرام کی پرانٹ پتشکہ کے بعد تو تم کو کتنے زیادہ لوگ دکھ رہے ہیں آ رہے ہیں زیادہ لوگ زیادہ زیادہ پبلک بڑھتی جا رہی ہے ابھی کل پرسوں سے روڈ پورا بلوگ چلے گا اگدام کتنا پبلک ہو جائے گی یہاں پہ کہ گاڑیاں سب روک دی جائیں گی ہمیں ہمیں بھی آدیس مل چکا ہے تین دن کے لیے کہ چھٹی ہوگی چھٹی ہو جائے گی مطلب یہ آستہ رد بھی نہیں چلیں گے اور یہ دکانے دکانے دیکھو زیادہ سجی ہوئی ہیں لوگ بھی بہت زیادہ آگئے ہیں سولہ دیش سے آدمی آ رہے ہیں سولہ دیش سے لوگ آ رہے ہیں یہ بہنگم نظارہ تریتا یککہ اس وقت کا جو نظارہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے دوبارہ اس کو تصویر ویسی ہو کرنے کے لیے اب اب جہاں پر لوگ کئی الگ الگ دیشوں سے بھی پہنچ رہے ہیں اور دیکھئے آپ کیسی تصویریں ہم آپ کو دکھانے ہی کوشش کر رہے ہیں سیون پورا یہ ساڑھے تین کلومیٹر کا سٹریچ ہے لطا منگیشکر سے بھگوان شری رام کے مندر کا وہ پورا سٹریچ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے لوگ اس آستہ رد میں بیٹھ کر آرام سے بھگوان شری رام کے مندر تک پہنچ جاتے ہیں اور کیسے لوگ کس طرح سے سگمتہ ان کے لیے آسان اور بنایا جا رہا ہے اس پورے راستے کو ٹکٹ رکھ لو آپ کیسے دیکھیں آپ چاروں طرف دکانے بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کیسے چاروں طرف دکانے کس طرح سجی ہوئی ہیں کس طرح لوگ تیاری میں ہیں آپ لوگ کتنا کتنے گھنٹے چلا رہے ہو آج ایک دو دن سے جب لوگ زیادہ آنے لگے ہیں 12 گھنٹی چلانا پڑ رہا ہے پہلے کتنی دیر چلاتے تھے پہلے دو چار گھنٹا صبح دو چار گھنٹا سام کو پورا شام تک چلانا پڑ رہا ہے پورا دن 12 گھنٹا 13 گھنٹا ہو جا رہا ہے پبلک کی سیوہ کے چکر میں بزرگ لوگ آتے ہیں وہ ہو سکتا ہے نہ چل پائیں کئی بار اس طرح سے ہم گھر جانے کی تیاری میں رہتے ہیں آگئے بجرگ تو ہمیں چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے پھر انہوں نے دیکھیں یہ کیسے چاروں طرف آپ کو دیکھیں آستھا رت الگ سے دکھیں گے آپ کو شروع کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اتنا لنبا سٹریچ چاہے بزرگ ہوں یا پھر جو پریوار کے ساتھ چھوٹے بچوں کے ساتھ آتے ہیں کئی بار وہ اتنا لنبا سٹریچ کیوں نہیں پورا ہو پاتا ہے کبھی نہیں ہو پاتا ہے اس میں ٹائم زیادہ لگ زیادہ تھک جاتے ہیں وہ یہ بھی ایک اور آستھا رت اسی طرح جا رہا ہے کترے چل رہے ہیں آستھا رت لگ بھگ دو سو کے اوپر ہیں سامنے بھی ایک جا رہا ہے اچھا اور بڑے آستھا رت بھی ہیں چھوٹے آستھا رت بھی ہیں اور اسی طرح ہم آگئے لطا منگشکر چوک تک آگئے بھگوان شری رام کے مندر سے سفر شروع تھا پورا بازار پورا مارکٹ آپ کو دکھاتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور لالت ہمارے سارتھی تھے پورے راستے بھر ہمیں بتا بھی رہتے کس طرح لوگ بڑھنے لگے ہیں دیپاوالی اور خاص طور پر دیپوچساو کو لے کر کس تعداد میں سولہ دیشوں سے لوگ پہنچ رہے ہیں ان کو چار آٹھ گھنٹے چلانی پڑتی تھی بارہ گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو جا رہا ہے گھر نہیں جا پا رہے ہیں اور میرے چار اترو دیکھیں ایک اور ایک اور آستھا رت اسی طرح اس روڈ پر آپ کو آستھا رت دکھائی دیں گے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو بھگوان رام کے درشن کرنے آئے ہیں کئی بار ان کے پیر جواب دے جاتے ہیں بڑھاپے کئی بار چھوٹے بچے ساتھ میں ہوتے ہیں اتنا لمبا stretch پورا کرنے میں پریشانی ہوتی لیکن بھگوان کی بھکتی میں لین ہوتے ہیں لیکن اب یہاں سرکار کی طرف سے بھی ان کے لئے اس طرح کی رت چلائے جا رہے ہیں تاکہ یہ پورا سفر ان کے لئے بھی سگم ہو پائے کیمرو مین راج اندر کے ساتھ ابھی شیک سنگھ انڈیا نیوز جاکی رہی بھاونا جیسی پربھو مورت تندے کی تیسی یہ شلوک جس کے کئی سارے مائن ہے لیکن بھگوان شری رام جنہوں نے دھرم کی وہ لڑائی لڑی جو کئی صدیوں تک یعنی کہا جائے دھرم کو لے کر جب بھی نام آتا ہے دھرم کو لے کر لڑائی لڑنے کا نام آتا ہے تو پربھو شری رام کا نام لیا جاتا ہے ان کی نگری ایوڈیا میں ان کے مندر میں ان کی پرتشتہ ہونے کے بعد یہ پہلی دیوالی ہوگی لہٰذا جب ایوڈیا بھگوان شری رام پہنچے تھے رامڑ کا ود کر کے تب اس پہلی دیوالی کو ایوڈیا واسیوں نے دیپ جلائے تھے اور ہر سال مکھی منتری یوگی عدیتنات اس دیوالی کو دیوی اور بھوی بنانے کے لیے یہ دیپوتسو ہر بار گینی اس بک آف ورڈ ریکارڈ میں اتنے دیئے جلا کر منایا جاتا ہے پچھلے سال ساڑے بائیس لاکھ اس بار پچھس لاکھ کا ٹارگٹ ہے لیکن ایوڈیا میں اسی لحاظ سے پریٹک بھی پہنچتے ہیں خاص طور پر اس دیو ویدرش کو دیکھنے کے لیے اس بہنگم نظارے کو دیکھنے کے لیے جب بھگوان شری رام آئے تھے ویسے ہی تصویر کچھ اپیرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیزر لائٹ شو ہوتا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں جب یہاں پریٹک آتے ہیں تو تیاریاں بازاروں میں بھی ویسے ہی ہوتی ہیں سب سے زیادہ لوگ دھار مکس تھلوں سے اور خاص طور پر ایوڈیا نگری پہنچتے ہیں تو بھگوان شری رام کی مورت کو اپنے مندر میں ستھاپت کرنے کے لیے لیتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں امید جی ہیں مورتیکار ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اس بار کیا خاص امید جی کر رکھا ہے آپ لوگوں نے کس طرح کی مورتیاں آپ نئی مارکٹ میں آئی ہیں جو لوگ پسند کر رہے ہیں اور اس بار دیوالی پہلی دیوالی بھگوان شری رام کے مندر کے ستھاپنا ان کے پران پرتشتہ کے بعد جو پہلی دیوالی اس کو لے کر کیا تیاریاں ہیں جو اس میں پران پرتشت ہوئی ہیں یہ ہم لوگ ماربل کے چورے کا ہی بناتے ہیں اس کا ایک سانچہ ہوتا اس کی کوئی کٹنگ ابھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس میں اتنی نکھاسی دی گئی ہے کہ اس کی کٹنگ کر کے بانانے کے لئے راجی نہیں ہے کیونکہ اس میں باریک کاری گری ہے اسی لئے نہیں رام للا کا یہ ہی چل رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بستر میں آیا ہوا ہے یہ بستر میں آیا ہوا یہ بستر بنایا ہے یہ سنگار میں ہے اور یہ سارے کپڑے سب پہنے ہوئے ہیں یہ سب اوریجنل بستر سے پہنے ہوئے یہ بستر میں آیا ہے اور اس میں اور یہ جو چل رہا ہے یہ پینٹنگ سے بنایا گیا ہے کلر سے بنایا گیا ہے اس پر کپڑا پہنے گیا ہے اس میں رام للا میں یہی دیپاولی کے اوسر پر یہی زیادہ تیز چل رہا ہمارے ہاں مارکٹ میں اور یہی مارکٹ میں چل بھی رہا ہے ہم نے پورا 3D یمیج بنانے کوشش کری اوریجنل کپڑے اور باقی چیزیں کیسے پتھر کے ہوتے تھے لیکن اس بار آپ نے اوریجنل نکاشی ہم نے بنایا ہے یہ سب جتنا لگا ہے یہ دیپاولی ہمارے مارکٹ میں یہی بہت تیز چل رہا ہے اور جو بناتے ہیں ہم لوگ یہی بناتے ہیں کیا اس طرح کے جب اوسر ہوتا ہے یہ پہلی دیوالی ہے لوگ دیکھنے کے لئے پہنچیں گے بڑی تعداد میں دیش کے بھی کئی حصوں سے لوگ آتے ہیں تو چھوٹی مورتیاں زیادہ پسند کرتا ہے دیکھیں وہ سنگھار کے اوپر رہتا ہے بڑے میں بھی پیس اچھا مل گیا چھوٹے میں پیس اچھا مل گیا چہرے کی ہی نکھاسی ہے چہرہ اگر بڑیاں لگا تو چھوٹا بھی مارا بکے گا بڑا بھی جائے گا جتنا بھی خیٹ جائے جتنا اس میں سندرتہ ہم کر دیں پیس کمین چیز ہوتا ہے سندرتہ بڑی مورتیاں بھی لوگ آرڈ کرتا ہیں بڑی مورتیاں بھی جتی ہیں یہ گھڑے لچمی ہمارا آرڈر پر بنا ہوا ہے یہ ہمارا آرڈر پر بنا ہوا ہے یہ جانا ہے یہ تیار میں ہے یہ آرڈر پر بنا ہوا ہے آرڈر پر ملتا ہے بناتے ہیں فیلحال اس کے بعد پھر ہم اور مورتیاں بھی بناتے ہیں اسے ماتا جی کا ہے سیرہ والی کا ہے رام دربار ہے مارول کا بناتے ہیں مارول کا بنا ہوا ہے مارول کے چورے کا بنا ہوا ہے وہ بھی ابھی جو رام للا کا یہاں ہمارے یہاں باعث جنوی کو جو پرانہ پرشتہ ہوا ابھی یہ مارول کا نہیں بن رہا ہے کیونکہ اس میں کاریگری اور نکھاسی بہت جاتا ہے کاریگر بنانے کے لئے راجی نے اس لئے ماری ہاں بھی مارول دست کا ہی چل رہا ہے سانچے میں اس کو ڈسٹ ہاں ڈسٹ میں اس کا سانچہ آیا ہے اس میں ایک ڈیڑھ ڈیڑھ ڈھڑھ ڈککہ سائز آپ کو مل جائے گا ماربل ڈسٹ آپ لوگ اسی سے بڑی مورتیوں سے بناتے ہیں ہاں جیسے یہ ماربل ہمارا اس کا جو چگرہ نکلتا ہے اسی سے ہم یہ چھوٹی مورتیاں بناتے ہیں یہ جو رام للا ہے اندازن کیا لگتا ہے آپ کو ہمیں جی فائدہ ہو رہا ہے لوگ آ رہے ہیں بکری بڑھ گئی ہے ہاں آ رہے ہیں بکری بھی بڑی ہے اب اتنا نہیں ہے کی ملاب رام للا کے پرشتہ جو چل رہا تھا وہ ہی چل رہا بس انیس بیس انتر ہو گیا ہے بس دیپاوالی کو لے کر جس طرح تیاریاں ہو رہے ہیں ہاں ہاں وہ دیپاوالی کو آ رہے ہیں پریٹک آ رہے ہیں کسی کا دس پیس کسی کا پانچ پیس کسی کا دو پیس آڈر بھی کرتے ہیں جاتا آتا رہتا ہاں مارکٹ میں کوئس لوگ سیلنگ کرنے کے لیے لیے بھگوان کی کرپا سے سب ہاں چل رہا بس یہ ہے کہ بھگوان کی کرپا سے چل رہا ہے ہمیت جی تھے مورتیکار ہیں خود بھی اور بتا رہے ہیں کہ کیسے پربو شری رام کی دیوی نگری آیودھیا میں پران پرتشتہ کے بعد سے بھگوان کی یہ مورت جو اندر پرتشت کی گئی تھی اس کی ریئر کاوپیز بنا کر کس طرح بیچی جاتی ہے دس سے سینڈ ڈس سے ماربل ڈس سے اسے بنایا جاتا ہے الگ الگ طریقے کی 3 ڈی ایمیج کپڑے پہنا کر اس بار بنائی گئی ہے جو زیادہ اس بار بتایا جا رہا ہے کہ آکرشن کا وشے رہے گی باقی اور بھی مورتیاں ہیں اور لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ اس بار ویاپار اور بڑھے گا اور بھگوان شری رام کا جس طرح سے عاشرواد ملا ان کی پران پرتشتہ ہوئی اس بات سے خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ویاپار بھی لوگ کرتے ہیں ان کے پاس آکر بارڈرز دے جاتے ہیں اور بھگوان شری رام کی اس نگری میں دیپا والی اور دیپتشتہ کو لے کر پہلے دیپتشتہ کو لے کر ان کے پران پرتشتہ کے بعد اسی طرح الگ الگ رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں